تو ہیلو دوستو میں نیر سنگھ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل بھارتی پارشا لنوے تو دوستو آج میں آپ کو جو ہے ایک نوٹیفکیشن دینے آئے ہوں آپ کا جو تھیوری اگزام ہونے والا تھا جس کی فی آپ نے بری تھی اکتوبر نومبر کا جو اگزام تھا اس کی تھیوری کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے جو کی فائنل ڈیٹ شیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نیس کی ویب سائٹ پہ آوگے تو نیچے آپ جاؤگے نیچے ایک ایڈمیشن کا سیکشن ہوگا اس کے اندر آپ جو ہے ایڈمیشن پہ کلک کروگے جس کے اندر اور نوٹیفکیشن پہ کلک کروگے یہاں دیکھو لکھا ہوا ہے یہ تھیوری اگزامنیشن جو کی ٹینت کی اور ٹویلت کی اکتوبر نومبر اگزام دوزار بائس کی جو ہے فائنل ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے پہ کلک کروگے تو آپ کی جو ہے ڈیٹ شیٹ آ جائے گی جس کو میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے یہاں فائنل ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے جو کی اکتوبر نومبر دوزار بائس کی اگزامنیشن کے لیے ہے سینئر سیکنڈری جو کی ٹویلت کے لیے ہے اور سیکنڈری جو کی ہماری ٹینت کے لیے ہے دھیان میں رکھ لینا سینئر سیکنڈری کا جو کوڈ نومبر ہوتا ہے وہ تھری سے سٹارٹ ہوتا ہے تین سو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو سیکنڈری کا کوڈ نومبر ہے وہ دو سو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہماری جو left side ہے ہماری جو left side ہے وہ 12th کے لیے ہے اور right side وہ 10th کے لیے ہے 12 اکتوبر سے ہمارے جو ہے first exam start ہو رہا ہے اور last exam ہمارا جو ہے 22 November کو جو ہے ختم ہو رہا ہے اس بار تھوڑی جو ہے late ختم ہو رہا ہے اور exam بھی تھوڑا late ہی start ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے جو ہے language کے یہاں پہ 12th کے لیے exam ہے 12 اکتوبر کو ہمارا Sanskrit اور Early Childhood کا ہے اور 10th کے لیے ہندوستانی سنگیت اور Indian Sign Language کا ہے پھر اگلا exam جو ہے پندرہ کو ہے جس کا Employment Skill Entrepreneurship اور Environmental Science جو کی Mostly Subject ہوتا ہے 12th والوں کے پاس ان کا Subject ہے اور 10th میں صرف اردو کا ہے سترہ کو ہمارا جو ہے Home Science کا پیپر ہے جو کی Mostly 12th کے اندر ہوتا ہے اور Social Science کا پیپر ہے 10th والوں کے لیے جو کی Mostly Subject جو ہے یہ لیتے ہیں پھر 18 کو ہمارا ہندی کا ہے 12th کے لیے اور Secondary یعنی کی 10th کے لیے Accounts کا ہے 19 کو اردو کا ہے 12th کے لیے سنسکرت کا جو ہے Secondary کے لیے ہے یعنی کی 10th کے لیے ہے پھر بات کریں 20 کو ہمارا Psychology کا ہے اور باقی یہ جو ہے Regional Language جس آ جاتی ہیں 10th کے اندر یہ ان کا پیپر ہے بعد میں 21st کو Geography کا ہے 12th والوں کے لیے انگلیش کا ہے جو ہے وہ 10th والوں کے لیے ہے Friday کو 28 October 2022 کو ہے جو ہمارا Physics History Library اور سنسکرت ویگیان Mostly Physics اور History جو ہے Physics اور History لی جاتی ہے 12th والوں کے لیے ان کا پیپر 28 October کو ہے اور Hindi کا پیپر 10th والوں کے لیے ہے 28 October کو 29 کو ہمارے Regional Languages آ جاتی ہیں 12th والوں کے لیے ان کا پیپر ہے جا کے اپنے یہ Regional Language دیکھ سکتے ہیں اور Mostly Painting کا Theory exam ہے 10th والوں کے لیے کیونکہ یہ سبجیک جو ہے زیادہ لیا جاتا ہے اس کے اندر 10th میں بھی 3rd November کو جو ہے ہمارا Economics کا exam ہے 12th والوں کے لیے ٹھیک ہے دیان رکھ لینا 3rd November کو جو ہے Economics کا پیپر ہے اور Science کا پیپر ہے 10th والوں کے لیے پھر 5 November کو Chemistry, Paul Science اور Mass Communication, Military اور Sanskrit ساہیتے ہیں Mostly Political Science اور Chemistry لی جاتی ہے تو Political Science اور Chemistry والوں دھیان رکھو 5 November کو جو ہے آپ کا پیپر ہے پھر 10th والوں کے لیے Sanskrit ساہیتے ہیں اور Psychology کا پیپر ہے ٹھیک ہے 7 November کو English کا پیپر ہے 12th والوں کے لیے اور Indian Culture Heritage کا پیپر ہے 10th والوں کے لیے پھر Painting کا پیپر آپ کا 9 November کو ہے جو کی Theory exam ہے اور Data Entry کا جو ہے Theory exam آپ کو 10th والوں کا اسی دن سیم 9 November کو ہے 10 کو پھر Data Entry کا 12th والوں کا پیپر ہے Data Entry کا پھر Economics کا جو ہے پیپر ہے 10th والوں کے لیے اور ساتھ میں ویدہ آدھیان کا پھر 17 November کو Math کا پیپر ہے 12th والوں کے لیے اور Home Science 10th والوں کے لیے Business کی بات کریں 18 November کو Business کا پیپر ہے 12th والوں کے لیے اور 10th والے آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں Employment skill Employability skill اور Entrepreneurship کا آپ کا پیپر ہے اور ساتھ میں کرناٹک سنگیت کا پیپر ہے 19 کو آپ کا Physical Education Sociology اور Computer Science جا کے آپ کوڈ نمبر ملا کے دیکھ سکتے ہیں 12th والوں کے لیے most اگر بات کریں تو 21st کو ہمارا main paper Accountancy کا یہاں پہ آ جاتا ہے 12th والوں کے لیے ٹھیک ہے تو 21 کو ہے ابھی ہمارے پاس دو مہینے اور پڑے ہوئے ہیں اگر جہاں میں آج کی date آپ کو بتاؤں تو ایک تاریخ کو ایک سیپنمبر کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جب آپ کی date sheet آئی ہے ابھی آپ کے پاس دو مہینے سمجھ لو کہ اوبر اور دو مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں Accounts کے لیے ٹھیک ہے نومبر سے بھی اگر ہم سٹارٹ کریں 22 تک ہمارے 6 سے revision ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مہینہ پڑا ہوا ہے جس جس نے Slabers complete نہیں کیا request ہے سب سے Accountancy کا Slabers complete کر لیں اور ساتھ میں میرا جو ہے live session بھی چل رہا ہے دو سپنمبر کے جو ہے میرا live session ہے کل آٹھ بجے ٹھیک ہے اور سب کو request ہے جو جو جز جز کا paper ہے اکتوبر کے لیے وہ live session جو ہے attend کریں گی جس میں depreciation chapter کے میں جو ہے question آپ کو کروں گا پھر math کا paper ہے ہمارا 10th والو کا اسی same date کو 21st کو 22 data entry operation ہمارا vocational والو کا 6th جو ہے وہ vocational سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ secondary level senior secondary level کا vocational یہ secondary level کا vocational جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں link بھی نیچے date sheet دے دوں گا اور admission portal ہے student portal اس کی link دے دوں گا وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک آپ کا whole ticket نہیں آیا صرف theory date sheet آئی ہے date sheet دیکھئے اور اپنی تیاری شروع کر دیئے جب بھی whole ticket آتا ہے تو میں آپ کو update کر دوں گا whole ticket download کریں گے اور whole ticket print کر کے نکال لیں گے ساتھ میں اپنا i-card valid identity proof لے جائیں گے جو indian government دوارہ issue ہو like adhar card pen card ہو گیا یہ وغیر آپ لے جانے ادار card موسی آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی print آپ نکال کے رکھ لو یہ تین document آپ لے جانے ہے اپنے examination hole کے اندر کوئی آپ phone وغیرہ یہ جو electronical gadget ہیں وہ allowed نہیں ہوں گے اور جا کے آپ exam دینا ہے exam دینے کے بعد minimum 6 دیجے